ٹکڑے کٹ لئے گئے اللہ اکبر اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لازت کو دیکھا رو پڑے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا یہاں تک کہ کنیدہ نکال کے شوانی کی کوشش چیزی ہندہ نے جس سب سے اسلام نہیں لیتے بعد میں اسلام لیتے جس میں ٹکڑے ٹکڑے ناکلہ کالالک سب کچھ کٹ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوپی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فوپی آپ لازت کو دیکھنا سکیں اللہ کا واسطہ آپ لازت کو دیکھنا سکیں یہ آپ کی علیجہ ان کی فوپی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بھرکیجے ہی نہیں بلکہ میرا آسان بولا بھی اگر یہ تمہارا حکم اللہ کے طرف سے ہے تو واللہ میں اپنے بھائی کے لازت کو نہیں دیکھتے لیکن اگر یہ اللہ کے طرف سے نہیں تو میں اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنا چاہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پرس کو حکم نہیں ہے۔ لیکن لاش کی اتنے ٹکڑے ہوگو ہیں واللہ برداصلہ پر چکیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانی کے عورتوں کو دیکھیں کتنے مضبوط ہے رحمل اللہ۔ لاش کو ہٹایا اور دیکھا تھا۔ اللہ کو انبر انہیں لگے۔ اور انہیں دہا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے بھائیوں کی گردن لے کر چاہیں گے۔ جو شہید ہوں اللہ کی ر یہ پڑھے کہیں کہ تکرا لے کر رہی ہے اللہ کی روح اgamت یہ دیکھیں یہ بن کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت حفظ رضی اللہ عنہ شہید ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جن کے موت سے نبی کریم صلی اللہ عنہ دہاروں پروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم teat resum hab Om. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات نبی موجود ہیں انٹیقالчики نہیں تھی۔ ہavorsی کس نے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کیے ہوئے کی نہیں ہوئے کیا نبی نے کسی کا چہلو منایا دسوہ منایا تیجہ منایا برسی منایا کچھ بھی منایا منایا خدا کی قسم ہے جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے جو لوگ بنا رہے ہیں صحیح ہے کیونکہ اللہ کے لئے انہیں فرمایا مَا نَا لَحِ وَا تَعْمِ آج کے دن جس دین پہ میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں اسی دین پہ جو لوگ عمل کرتے رہنے خیامت تک وہی لوگ جنہیں سیانے والے ہیں بطلعہ تو صحیح کیا نبی نے اپنے چسا چاک گل بنایا منایا لوگ گئے رہے آج عقلی دلیل نہیں جائے میں نے کہا نا دین میں دین میں عقل استعمال کرنا ہے دین سمجھنے کی بنارے کی نہیں ہے عقلی دلیل لوگ جائے کیا کہہ رہے بھائی اس میں غلط کیا ہے قرآن حالی مغیرہ جو ہم کر رہے ہیں جسی کے انتقال کے بعد تو اس میں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے یہ عقلہ قرآن پڑھیں سورو بلہ بتائی کسی حضور کی بات ہے میں نے کہا نا بہت ہے اچھا اپنی دلیل آ امیرے اکتا وانگی ہے بچو اگر رکو میں سورة الفاتحہ پڑھ لی جائے نماز ہوئی کی نہیں نہیں ہوئی نہیں ہوئی بھائی غلط کیا ہے قرآن ہی تو پڑھیں فقائے احنابتا یہ متفق علی فیشلہ ہے جس نے جان بوچھ کر کے رکو میں قرآن پڑھا اس کے نماز باطل ہے باطل ہے میں کہتا ہوں باطل کیوں ہے بتلاو تو صحیح غلط کیا ہے قرآن ہی تو پڑھیں غلط کیا ہے غلط کیا ہے نہ کل جانا جایا نہ کل شائلی کی قرآن ہی تو پڑھیں تو جواب میں نے کہا رکو میں قرآن پڑھنے سے ہمارا کے نماز نہیں پڑھا سوال رضی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور بھی ہوا ہے بحمد اللہ ہمارا بھی جواب ہوئی بحمد اللہ غلط کی قرآن ہی پڑھیں لیکن چوکی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا لہٰذا یہ کی جائل دین میں ہو سکتی نہیں ہے لیکن چوکی نبیہ کریم بکرہ حلال حلال تکسے کمائے گیا سوری حلال ٹھیک ہے شانور کبرا روح پانتے ٹائم جباہ کرتے ٹائم پڑھ دیئے مالک اللہ صلح اللہ بدلاؤ زبیہ ہوا کنی بولو بھئی کیوں غلط کیا ہے قرآن ہی پڑھے غلط کیا ہے قرآن ہی پڑھے بھئی زبیہ کیوں ہوا کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا اچھا ٹھیک ہے نہیں پڑھا لیکن غلط کیا ہے what is wrong قرآن ہی پڑھے اچھا جواب میں نے کہا نہیں غلط صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا اچھا ٹھیک ہے تو لیکن کام کرتے بھکرا حلال شوری حلال جانوے سجلہ رو ابھی زوا کتبہ بولے بسم اللہ اللہ اکبر اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن نماز کے پہلے کذیئے بھکریت کے نماز کے پہلے قربانی کذیئے قربانی ہوئی کی نہیں مقرح حلال قربانی شوری حلال ہے سب سکر احمد صلی اللہ کے مطابق ہے سب نماز کے تحلی کر دیا بہت مہمانات ہے ہماری اس وجہ سے عردو پرسانی ہو جائے جائے سے قربانی ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں بھائی جواب میں نے کہا کس نے لینے کیونکہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نماز کے بات برا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ اچھا نہیں سمجھا صحابہ اکرام نے اچھا نہیں سمجھا ایک اور مثال دیتے سرزا کرنا کسی شیو سے بہت شیو بہت سرزا کے انسان جب سرزن ہوتا ہے تو اللہ کے نظر ہوتا ہے سب سے لنظر ہوتا اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو قبول کرتا ہے سرزا کرنا کتے اچھی بات ہے اب ہی سرزے اور بہت سر خوائد ہے اب تو انسان ایک رکعت میں کتنا سرزا ہے دوست نہیں کسی نہیں کر دیا بہت نہیں جان بوش کر نہیں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں نہیں غلط کیا تو ہم میں سوال بلوں گا بات لوگ کہتے ہیں سوال کہاں نکھا نہیں کر رہا میں بھی کہاں نہیں کر سوال غلط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ نے نہیں کیا ایک رکعت کام نے تو کیا ایک اور مثال 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 اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آئیس ہم سورہ لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید اللہ نے مکڑی کی مثال دی مکڑی کی مثال دی اللہ مثال دینے سے بات کمان دی تواہ کھانے 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 پاکستان میں اللہ ہدایت لالشا بات کلندر پتہ نہیں یہ کون ہے ننگ دھانگ رہتے ہیں اللہ کوشی ڈائیت یہ حج کر ہوا رہے ہیں یہ حج کر ہوا رہے ہیں اللہ سبحان وآلہ کہت اللہ خوبہ کہت کہت جین میں بات اجاز ہو نہیں آرہی بطلا یہ سواف اگر میں کرنا کسی بات سواف کا کام ہوا چون ہوا تو وہ ہی تو کر رہا اچھا ہی تو ہے غلط کیا ہے غلط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے مجھل ہے جن مقی پیچ نمبر ایسے پچی اللہ کے نمس فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان وآلہ نے سب سے پہلے لوگوں کے دیلوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دیلوں پر تک ہلا سب سے جن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وقتیہ بیان کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں تیر ہے ایک مشرک جو بارد و جاتے بارنا ہے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے واللہ میں کسرا گیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں گیا میں نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا کس کے بھی اس میں کہہ رہے ہیں جے یلنہوں نے بعد میں اسلام لائے ہیں مشرکوں کے بریس میں کہہ رہے ہیں کوئی صحابی محصف نہیں کوئی امان والا محدود نہیں ہے کہتے ہیں میں کس نہ گیا کہاں کہاں گیا میں نے سب جہاں کے بادشاہوں کو دیکھا واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بادشاہ کو نہیں دیکھا فکمران کو نہیں دیکھا اور آگے کہتے ہیں میں نے ہر قوم کے لوگوں کو دیکھا اللہ کی قسم ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صحابہ جیسے نہیں دیکھا ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوپ دے کھکار دے تو نبی کی بھوپا خکار کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور اپنے جس سے ملنے سے ہیں اللہ کی قسم ہے بکلاؤ جو لوگ نبی کے خوپا خکار کو اپنے ہاتھ پہ لے لے کیا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نجی میں نبی کی محبت میں بکلاؤ ان ملاد نبی منائی تھی لے جو لوگ خوپا خکار ہاتھ میں لے لیتے تھے خدا کی قسم ہے اگر انہیں پتا ہوتا یہ چیز دین کی بات ہے تو دو ہی بات ہے انہوں نے سمجھا کہ شیخ ہے یہ بہتر ہے نہیں کیا اور دوسری بات صحیح نہیں سمجھا کیا کہتے ہو کیا ہوا ہوگا بھائیو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوپا خکار کو اپنے ہاتھ پہ لے لے اور اپنے جسم اور چندے پہ ملنے پہ سے کیا وہ یہ کام نہ کرتے ہیں نہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم آج کے دور جس دین پہ میں ہوں گے صحابہ ہیں وہی جن کے جو لوگ عمل کرتے رہے ہیں وہی لوگ جنے دیں گے تمام مسائل کو این ملال کہا نبی نے کسی کا بھی قرآن خانی کیا کلی کیا کلی کیا دسمات کیا برسی کی کچھ بھی کیا نہیں کیا جو نہیں کرتے ہیں والحمدللہ خوش ہو جائے اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی اللہ سے اچھو میز اکثر انشاءاللہ تعالی کہ ہم بھی نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکران کے ساتھ ہوگا جو کرے وہ اپنا سنسا قیامت کے دن کوئی ابو بغر کے ساتھ ہوگا کوئی عمر کے ساتھ ہوگا باقی جو جس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سمجھے بات کو تو ہر طریقے کی جو نئی بات آج ہم کر رہے ہیں ہم کو شک کرنا چاہیے کیا یہ سیز دین میں ہے کہ نہیں اگر اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن و صحیح حدیثیں الحمدللہ الحمدللہ اس کو ہم قبول کرنے بھی تیار ہیں تو کچھ لوگ دیتے ہیں یہ جو مائک دیتے ہیں مائکا مائک کیسے بننا ہے تو نبی کے زمانے میں یہ تھا کیا ہاں یہ جو چشمہ میں پھیلہ ہوا آپ لوگ دیتے ہیں وہ سے نبی کے زمان میں تک جا صحیح کا نا تو یہ بھی جزت ہے ایک صاحب لوگ کے یہ تک کھر دیا نبی کے زمانے میں پاو بھی نہیں ابھی جزت ہے ابھی جزت ہے ان کی کمی کے بھی جیسے ہوگی ایسا اس لئے اللہ کے نبی کے زمانے میں جزت نمبر ایک حضیت سمبر دوکر پہلی اللہ کا سکتہ ہے طالب علیم فرید بطول اللہ کے لئے مسلم علم کا حاصل کرنا ہر علم کے فرض نہیں ہے کیا کہا آپ نے طالب علیم فرید بطول اللہ علم علم مسلم مسلم ہر ایک مسلمان چاہے وہ پر دورت ہو اس پہ علم کا حاصل کرنا پڑ جائے اگر علم حاصل لے کر اگر علم پر ایسے ہی باتیں ہیں تو کہتے ہیں یہ چشمہ آئی ہے مائک ہی تو بیدت ہے اللہ کے نبی سمجھنا جانے کی ہم کہیں بھے یہ مائک یہ چشمہ ہم اس لئے نہیں پینتے یا اس لئے نہیں تو سکتے کہ اس کے ہم کو دین میں سواب ہوگا ہماری یہ لئے لئے میں نے جیدت کا گزنیشن کیا جاتے ہیں ہر وہ آمد جو نہ قرآن یہ ہو نہ حدیث میں اور اس کو دین سمجھ کیا جائے اس کو کہتے ہیں بیدت یہ چشمہ کہنا دین ہے دین ہے نہیں خدا کی قسم میں تو بھی کہہ دو یہ قرآن کہ جو حد کچھ کرتے ہیں یہ دین نہیں ہے ہم کہیں کہ جائے سے ہم کہیں کہ جائے سے لیکن کو ہی نہیں کہے گا یہ دین نہیں ہے کیوں اگر کہیں دین نہیں ہے تو پھر ہوگا ایسے یہ تھوڑا اکل مذہب کے لئے تارہتا ہے ماشاءاللہ کہ اس کا اور اس کا بڑا مولا جاتا ہے تو خدا ہے ایسا اللہ تعالیٰ ہدایتے دوال لوگوں کو تو میں یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اب ایک بات اور بتا نہیں ہے یہ سمجھ گئے نا بیدت کے محلے کہے وہاں آسان ہے وہاں آسان ہے کون ڈی فیل کے بات نہیں ہے ہندر ایزا وہ لوگوں نے آجے پتہ نہیں کسی کسی باتیں بھی کال بھی ایسی قرآن آف سمجی نہیں سکتے یہ امت اب بتائیے ہالنڈ ہے ہالنڈ ہے یہ ہالنڈ ہے پروسیت اس آئیت اسلام اکھلا سابق کر رہے بڑی پیگی سے ایک زمانے سے کم کر رہے انہوں نے ہالنڈ میں دچ لینگویج میں ایک فلم ملے ہالنڈ میں سترہ میرے کی فلم کیا دیسال میں لگتے ہیں اس میں نے بھی کھایا کہ ایک آدمی پلین پہ جا رہا ہے اور وہ پلین سے مجھتا ہے ایک بیلڈنگ پر اس انسان کے جسم پہ پورے جسم پہ بوم میں بند ہوئے مطلب دیکھنے کا مطلب یہ سوسائی بومبر اور وہ فلم جب شایع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ جو آدمی بومباز کے قدر ہے یہ کون ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ اللہ خولے نمی یہ فلم ہے کس نے جواب کیا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں لوگا کسی باتیں کرے کس نے جواب کیا اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ جس کو اداد دے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سینمارک میں دو اداد آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاتل بنائی گیا بنائی گیا ایک آدمی نے وہاں حج کر دیا کیا کیا اس نے ایک لڑکی عورت کو بلایا عورت کو بلا کر کے اس کے جسم کے سارے کبروں کو تروائیا اور اس کے سینے پہ اس کے سینے پہ محمد دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اکاندر اس نے ناچا یہ کوہی ہو رہی ہے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ ہمیں کیا پڑی ہے ہم جماعتوں میں آج جماعتی ذکڑے چل رہے جماعتی ذکڑے چل رہے ہیں مسئلت کو بچانے کیلئے رات و رات خیلت ہو رہی ہے کئی پروگرام کانفرنس ملکت کے جا رہے ہیں جماعت اور مسئلت کو بچانے کیلئے خدا کی قسم ہے میرے بھائیو مسلمان بھائیو نبی کی اتنی بڑی بیزتی ہو رہی ہے کم سے کم یہ جماعت اور مسئلت کو بچانا چھوڑو آؤ سنوں سے سنوں کو ملاؤ قدم سے قدم کو ملاؤ اور اسلام کی لیتش کام کرو اسلام کو بچاؤ جماعت اور مسئلت کو بچانا چھوڑو مہنس ہوا آؤ آج امت کو اتحاد کی دورت آؤ ایک پر اٹھو کہ ہم چلے ہمارے نبی کے خلاف لوگ کو پڑھنڈا کر رہے ہیں ہم کچھ جماعت میں جو پاری اسلام کو بچانے کے لیے تو اللہ ہم کچھ کر دکھتے ہیں تائم سنائے گزن سکسین کم پڑھنڈ نائنٹیز و منٹی ٹائم کو ایڈوڑ ایک ریپورٹ شایع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھانہ سو سے مکر انسو پچاس ان دیر سو سالوں میں اسلام کے خلاف کتے بکنے گی نہیں ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے آپ کو بتا اس کمانے کیا ہوا اس کمانے ہوا ہر کونے دو دین ہر کونے دو دین نبی سلسلہ سلسل کے سلام اور اسلام سلام دو کتابے لکھیں لیں ہر کون دو دن نبی سلسل کے دو کتابے لکھیں لیں کنے دو دن میں ایک دو کتاب تو دور ہے ایک کتاب تو دور ہے ایکね Mean proof depois نبی کیدام لکھا سوچو گریهربان میں آپ وقت کیا ہوگی ہے امت کو آج ہم کنھر جا رہے ہیں یہ فلا ہے وہ فلا ہے یہ فلا کی مجید یہ فلا کی مجید یہ فلا وہ فلا یہ فلا وہ فلا ارے اللہ نے فرمایا سرے نور سولہ نمبر چوبیس ہے نمبر کیا ہوئی ہے ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب بھی ان کو پیسے کیلئے بلائے جاتا ہے کہ آؤ تم میں اللہ اس رسول کے ساتھ تسلہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان دیا اللہ اکبر یہی لوگ کامیابی پانے والے آؤ آؤ تو صحیح کدھر جا رہے ہیں اب ایسی بڑی حرمت ہو رہی ہے بولے دو پیس میں ہم نے دو پیس دے صفا بھی نہیں دکھا رہی کسی بولے اور لڑڈ ہے کیا حاشق رسول کوئی فلا رسول کوئی کچھ کہہ رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خافر کا شکمہ لگا رہا ہے کیا ہوگا یہی ہوگا یہ یہود یہ نسلانی یہی امت کا بیار کرنے یاد رکھیں نہ اسلام با کچھ بگ رہا ہے نہ اسلام با کچھ دکھ رہے گا نہ بگرے گا تو میرا بگرے گا تو میرا میرے بھائیو آئیے ایک پریس پر آئیے قرآن و سلط کے پریس پر آئیے اللہ کی قصہ میں جو چیز مل گا قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سر جھکا تھا یہ امام ہونا چاہیے کیوں پتا ہے مجھے کے مقتہ جب گئے کس کے پاس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراجی اب سبے مراج منایا گیا 27 ججب کو سبے مراج ایک اور نئی زندگ بڑھائی گی میں کہتا ہوں اللہ سے واپس سوچو کیا سبے مراج دیکھ کسی بھی قرآن کے آج میں آئی آئی ہو کسی بھی حدیث میں آئی بھائی جو لوگ نبی کے چھوک خطار کو ہاتھ میں لے لیں گے جس پہ مل لیں گے کیا ہونے سبے مراج کی رات کی حمیق نہ تھی نہ تھی بتاؤ نہ پتا تھی اور اگر اچھا سمجھا نہیں تو نبی نے کیا فرمایا اللہ کے رضی کی وہ چیز کر سکتا اور اگر اچھا سمجھا نہیں شور دیا ایسا ہو سکتا ہی نہیں بتاؤ سبے مراج کی رات کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتہ سے بہتے مقت بز گئے اللہ ہوا اکبر آئے لوٹے ہیں کیا کہا تھا مشرقوں نے کہا ابو جہل ایک اپنی نے آکے کہا جس تو ابو بگر کو صدیق رضی اللہ عنہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے جدائے سے جو ابو بگر جیسے عزیر شخصیت پر زبان تراثی کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے عذاب سے درو تمہیں پتا نہیں ہے تم کس شخصیت کے بارے میں زبان تراثی کر رہے ہیں کس کے بارے میں کرتے ہیں ابو جہل اپنی آئے ابو بگر کے بارے رضی اللہ ہوا تھے یہاں ابو بگر یہ بچاؤ کل شام میں تم نے محمد کو دیکھا تھا تو اللہ سلام ہاں دیکھا تھا کہا تھا ہم نے بھی دیکھا تھا تمہارے دوست کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک رات میں مسجد حرم سے مسجد اکسہ ہو گئے کے جائے جبکہ اس زمانے میں یہ دوری چیز جن کی دوری چیز یہ پہ رات میں ابو جہل نے کہا اللہ اپنی آئے ابو بگر سیدیر نے کہا یہ کس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقفت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہا اگر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مسجد الحرم سے مسجد الاسا رسل مقدس ہو کر کے تو واللہ یہ سٹھ ہے خوزہ نے کہا ابو بگر کیا یہ بات جمعان میں جھتی ہے کیا یہ بات جمعان میں آتی ہے ارے کیسے مان رہے تو کہا ابو بگر سے جگر جللہ نے ارے بھائیو جو انسان میں چالیس سال کی طویر مدت میں انسانوں کے بارے میں جتنے کا اور سوالے کے بارے میں جھوٹ کیسے کہے گا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر کے ابو بگر آج سے تم ابو بگر نہیں رہے بس کہ آج سے تم ابو بگر صدیق بن چکے رضی اللہ علیہ وسلم